رنگ داروں کی نند کے لالان پہ رنگ داروں کی ہاں ہاں جو رنگ ہے وہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے اور بھی گارا ہو جاتا ہے بسند میں جب کوپلے پوٹتی ہیں اور ہوایں مدمست ہوتی ہیں تب فاغل مہینہ بھی آتا ہے اور یہ مہینہ اپنے ساتھ ساتھ لے کر آتا ہے دھیر ساری مستی اور اسی مستی کے ساتھ راجستانی ہولی میں موڑ آ جاتا ہے جگہ جگہ فاغل سب ہونے لگتے ہیں اور بھکت بھگوان کے ساتھ ہولی کھیلتے ہیں لیکن ہولی کا اصلی رنگ چڑھتا ہے شکھاواتی کے لکھی میلے کے سماپن کے ساتھ اس کے بعد تو ماحول کچھ ایسا لگتا ہے کہ مانو رنگ برس رہے ہوں کیا بڑے کیا بچے کیا امیر کیا غریب سب اپنے اپنے حساب سے ہولی کھیلنے میں جڑ جاتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے رنگ برس رہے ہیں ہولی میں پتے پر شکھاواتی کیوں تو اپنی حویلیوں کے لئے جانا جاتا ہے لیکن فاغل میں اس کی پہچان ہے لکھی میلا بابا کھاٹو شیام کے لئے لگنے والا یہ میلا بھکتوں کو آستہ کے سمندر میں ڈوبنے کا موقع تو دیتا ہی ہے ساتھ ہی یہ ہولی کے رنگ کو اور گہرا کرتا ہے کیونکہ اس کا سماپن لوگوں کو ہولی کھیلنے کا کھولا آمنترن بھی ہے بھکتوں کے جیکاروں کی گونچ فضاؤں کو مہکاتا اڑتا گلال لہراتے شام نشان اور سیوہ چاکری کرتے بھکت بابا شام کی دہلیز پر لاکھوں بھکت یوں ہی اپنی حاجری لگانے پہنچتے ہیں اور یہ حاجری بابا شام کی خیاتی کو پوری دنیا میں پھیلاتی ہے سیکر کا یہ لکھی میلا کتنا مشہور اور کتنوں کی آستہ سے جڑا ہے یہ آپ بھکتوں کی بھیڑ اور بھکتوں میں بابا خاتو شام کی آدر کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں چہوں اور شام کا گھڑگان فاغون میں ایسا ہی ماحول بنتا ہے خاتو نگری میں چل رہے بابا شام کی الویلے مستانے رنگ رگیلے فاغونی لکھی میلے میں پوری نگری شام بھکتوں سے سرابور ہوتی ہے میلے میں پورے ہندوستان سے قریب دس لاکھ لوگ پہنچتے ہیں اور اپنے آرادھے کل دیوتا کے سامنے شیش نوا کر منوطی مانگتے ہیں میلے میں بابا شام کو کولکاتا کے فولوں سے سجایا جاتا ہے بنگال کے بیس کاریگر تازہ اور خوشبودار آرچڈ ڈال روز موگرا گیندہ مرگن سویٹ ویلیم رنگ چیری کارمیشن سمیت رنگ برنگ گلاب کے فولوں اور تلسی دل سے روزانہ پچھتر مالائیں تیار کرتے ہیں جن سے بابا شام اپنا شنگار کرتے ہیں فولوں کی خوشبو سے بابا کا دروار یوں ہی مہکتا ہے کہ سریعہ رنگ میں رنگی خاتو نگری بابا کے لاکھوں بھکتوں کے لیے ایک مفید ٹھکانہ ہوتی ہے اور شروعات سے لے کر آخری تک یہاں بھیڑ کم نہیں ہوتی بابا نے بلائیا کی دھن پر شام بھکت ناچتے گاتے بابا کی نگری میں پہنچتے ہیں اور بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ پولس پریشاسن کو انہیں سمحلے کے لیے بھاری جاوتہ تیار کرنا پڑتا ہے مہینہ فاغن کا ہے تو گلال کے بغیر میلا کیسے ہو لہٰذا جم کر گلال اڑایا جاتا ہے پورے خاتو شام دھام میں کسریعہ رنگ کی دھجا اور بابا کے جائکارے گونجتے ہیں گیارس کی رات بھک جاک کر بتاتے ہیں اور بابا کے چڑوں میں دھوک لگاتے ہیں یہ وہ رات ہوتی ہے جب بابا شام کا لکھی میلا لگاتار چوبیس کھنٹے بابا کے دروار کے پٹ کھلے رہنے کا گواہ بنتا ہے اور یہ رات ایسی ہوتی ہے کہ میلا گراؤنڈ اور خاتو شام جی نگری پوری طرح شام بھکتوں سے اٹھ جاتی ہے کسریعہ رنگ سے رنگ جاتی ہے اور آوازیں سنائی دیتی ہیں صرف جائکاروں کی نو مارچ کو میلے کا سماپن ہو گیا ہے اور میلے کے ساتھ شروع ہوا ہولی کا وہ دور جو پوری راجستان کو سال بھر انتظار میں بنائے رکھتا ہے ابھی تو آپ نے ہولی کے کچھ ہی رنگ دیکھیں ہیں ابھی رنگ برنگیں اور سارے درشوہ ہم لے کر لوٹیں گے وقت تک چھوٹے سا بریک آئے رنگ داروں کی نند کی لالان پہ رنگ داروں کی ہاں ہاں رنگ داروں کی رنگ داروں کی نند کی لالان پہ رنگ داروں کی ہاں